اسلام علیکم ایرون دس اس گائے فرم پاکستان اور گائز لاس جی ٹی ایف فائیو کی ویڈیو میں بھائی اتنا بڑا بھنڈ ہو گیا تھا بیسکلی نائنٹین منٹس کے بعد پوری ویڈیو کا والیوم جو ہے وہ میوٹ ہو گیا تھا گائز یہ میری طرف سے نہیں تھا یوٹیوب کی طرف سے کوئی گلچ تھا اور سٹل میں پروسس کر رہا ہوں اس کو ابھی تک میری وہ ویڈیو پروسسنگ میں ہے تو گائز شکر ہے کہ مین پارٹ نہیں تھا اس میں بس عشر اپائی نے تھوڑی سی ناصر سے بکچودی کی تھی اس کے بعد بس عابد کے ساتھ بکچودی کرتے ہوئے گھر چلے گئے تھے لیکن وہ پارٹ گائز میں ابھی سٹارٹ میں ڈال رہا ہوں تو سوری فور دائٹ بہت سارے لوگ کمنٹ کرے جا رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری ہینڈ فری خراب ہو گئی میرا آئی پیڈ خراب ہو گیا تو گائز تم لوگ کو تھوڑا منی ہارٹ اٹیک آ گیا تو اس کے لیے سوری لیکن گائز یہ یوٹیوب کی طرف سے گلیج تھا تو اب وہ دیکھتے ہیں کب فکس ہوتا ہے اگر وہ نئی بھی ہوتا ہے تو میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں سٹوری کو اے گائز انجوائے دے ویڈیو ارے یار میرے باپ نے میرے کو گھر سے نکال دیا یار تیری شکل یہ ایسی ہے جب تو پیدا ہوا تھا نا اگر میں تیرا باپ ہونا نا تیرا موہ پہ ڈکیا رکھ کے تیرا کو مار دیتا ارے اشرب بھائی کیا باتیں کر رہو نہیں نہیں یار ناصر ہاں یار ہوتا ہے گھر کے مسئلے ہو جاتے ہیں کبھی کبھر ارے یار ہاں یار میری ہڑے گئے یار میری اببہ کو بول دے ٹھیک ہے بھائی میں نکل جاؤں گا اب میں یہی پہ رہوں گا یار میں جاگا دیکھ رہو ابھی یہاں اپنا سیٹ اپ بناو یا وہاں پہ وہاں کہے پہ ارے اشرب بھائی اکور جگہ ہے اب میں تمہارے کو دیکھاتا ہوں ارے یہ دیکھو یار پیسے بچانے کے لیے یہاں پہ رہ رہے ارے دیکھ کے نیچے آنا یہ نہ ہو گری جاؤ اہاں دیکھو یار ارے یہ دیکھو یار میں اپنا سارا مل یہاں پہ بچا کچھا تھا وہ لے کر آ گیا لیکن یار اشرب بھائی بھوت سارا مال میرا وہ پارٹی والوں نے ابھی تک ضبط کیا ہوا ہے اے پارٹی والوں نے کیو رب کیا ہے تیرہ مال ارے یار آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے ارے اشرب بھائی میرے ساتھ ہوا کہا ہے ارے بیڑے ہوا کہا ہے میرے کو بتا ہے نا ارے یار وہ یاد ہے جو آپ کو میں نے ویسپا دی تھی آبید کا پیچھا کرنے کے لیے اہاں وہ بیٹے لوں نے لڑکے ارے میں نے کہا میچے یار یہ پارٹی والوں نے مجھ سے یار چماٹ مار کے چھین لی یار بہت میرے ساتھ ظلم کیا جب ہی تو یار میں یہاں پہ آ گیا ہوں اہاں لڑکے بلکل سائی کیا ٹو نے بلکل سائی کیا لڑکے ارنی تو کیا یار اشرب بھائی اور میں کری کیا سکتا ہوں ایجو اشرب بھائی آپ کو ایک اور جگہ دکھاتا ہوں اوے کتے نی جگہ ہیں آپ پہ اوے کتنا کراہ دے رہا ہوگا یہ ایجو اشرب بھائی بہت کراہ دے رہا ہوگا اس سے بنا کر رکس کے ساتھ بزنیس کرنا ہے اہاں وہ تو میں نے بات کی ہوئے ارے یار پوری جگہ ہے اوے یار آپ مجھے مسئلہ نہیں ہوگا کتنا بھی میرا مال آتا ہے تو یار میں نے یہاں ٹھوز دوں گا سک کچھ بیٹے ہیں یار یہ جگہ بیٹے ہیں یہ اوپر کیا دکھا رہا ہے ہمیں اوے یار اشرب بھائی آپ سے ایک مشورہ لینا ہے اہاں بول لڑکے یار میں سوچوں ہوں یہاں پہ اپنا کچھ شیٹ اپ بنا لوں چھتو ہے بنا لوں نیچے اپنا بیڈ کچن بچن باتروم کیسا ہاں یہ جگہ بھی صحیح ہے لیکن تجھے نین نہیں آئے گی یہاں پہ کیوں نین نہیں آئے گی بھائی عبید بھائی کیسے نین نہیں آئے گی ترین کا ساؤنڈ کتنا ہے یہاں پہ تو سو ہی نہیں پائے گا اور اوپر سے یہ دیکھ مچھا وچھا کتنا ہے بھائی دھنکی سی جگہ دیکھ بھائی ارے یار میرے کو یہ صحیح لگ رہی ہے بھڑو ہے تو کبارے میں ہی زندہ ہوا ہے کبارے میں ہی مرے گا تو میرے خیال میں ہاں میرے کو بھی ایسے ہی لگتا ہے آجو آجو شروب بھائی ارے یہ جگہ تو بہت اچھی ہے بھائی ہم بھی یہاں کچھ سیٹ اپ کرتے ہیں اوپر توڑے ایسے جگہ کی کون پڑی ہوئے لڑکے ارے یار ابھی بتاتا ہونا چلتے ہیں واقسی میں رہتے ہیں بتاتا ہوں کیوں پڑی ہوئے مجھے اس جگہ کی بھائی لڑکے مٹھائی مٹھائی تو کھلا بھائی ارے اشرب بھائی آج تڑا سا کام میں بیزی ہو مٹھائی مٹھائی کیا پوری دعوت کروں گا آپ کی میں اے اے لڑکے بس صحیح ہے بھائی صحیح ہے دعوت کی شہر ہے مٹھائی چھوڑے دعوت ہے چلے اچھے رب بھائی پھر جیسی میرے آپ کی سیونٹی کا پتا لگتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا صحیح ہے پھر آپ آجانا اور ابید بھائی آپ کا کوئی حکم ارے نئی 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 بس دکان کا بتا کر کے بتا دینا جو تم بول رہو جلی بھی ہے یار وہ اپنے مالک سے بتا کر کے بتا دو کہ بھائی آویلی بھائی ہم دیکھ سکتے یعنی جو بھی ہے بس ہمیں بتا دینا کیونکہ ہمارا مائنڈ بن رہا ہے آبید بھائی ٹینشن نہیں لو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اشرب بھائی پھر ملتے ہیں اوکے اوکے اشرب بھائی اللہ حافظ اوکے لڑکے اللہ حافظ اوکے ناصر اللہ حافظ چلے لڑکے اپن بھی نگلتے ہیں ایرے اشرب بھائی آپ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے میں کیوں اس جگہ کے لیے مرے جا رہا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی اس جگہ میں بڑا فائدہ ہے اپنا ہاں لڑکے کیا فائدہ ہے ابھی دوکان چلی ہوئے تُو بولا فائدہ ویسے جگہ اچھی ہے ناصر بھی کریں اپنے کو کوئی ضرورت ہوگی تو ناصر سے پارٹ پارٹ لے لیں گے لیکن لڑکے فائدہ کیا ہے میرے کو یہ بتا تھوڑا سا آگی لو پھر بتاتا ہوں ہاں اشرب بھائی ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو یہاں پہ پولیس تھا نا تو ہے مجھے سمجھ آتا کہ بھائی ہم بھس جائیں گے کچھ ہو جائے گا لڑکے میں وہی تو فٹڑ رہی ہے لڑکے کہ بھائی کچھ اپنے ہرائی بن کریں گے پولیس آنا پیسے آئے دین اپنی ریٹ پٹی رہ گی ارے یار سنو تو دیکھو بھائی کچھ بھی ہوگا کہ کہیں بھسیں گے تو ناصر کو گڑوا دیں گے کچھ تیری بھین کی ارے پھر چھڑوا بھی لیں گے نا سمجھو اس کا ہم ایسے نا اپنے ڈھالی یوز کریں گے کہیں فسیں گے تو ناصر کو فسوا دیں گے صحیح ہے اور خود نکل جائیں گے ناصر تو چوتی آئے اپن دونوں بچ جائیں گے کیسا ارے بولا تو ہے آپ کو ٹینچن نہیں لونا جب بھی غداری کروں ماتھے پہ گولی مارنا ماتھے پہ نہیں ہاں ہاں ماتھے پہ ہی نہیں گانڈ پہ ہی مار دینا جب میں مرنا ہے تو گانڈ پہ ہی گولی کھا لوں ہاں بتاؤ پھر کیسا پہ لیں لڑکے یا ناصر اپنا جگر ہے لڑکے اس کو ایسے یوز نہیں کر سکتے لڑکے ارے کیا یار پوری دنیا ہمیں یوز کر کے چھوڑ دیتی ہے تو اب آپ کچھ نہیں بولتے ہاں ہاں صحیح بولتے دنیا بڑی مادہ چود ہے ہاں 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 اور ہمیں بھی مادہ چود بننا پڑے گا چلو یار ہشراپا آپ گھر چلتے ہیں کچھ کھانے کو مانگواتے ہیں ہاں لڑکے چل گھر چلتے ہیں کچھ مانگواتے ہیں میرے کو بھی بھوک لگھا تو مانگوائے گا صحیح ہے ہاں ہاں مانگوا آدم گا ٹین چن نہیں لو کانڈی ہے پھٹی پھٹی اور تم مشکرین کی بات کرتے ہو آہ بھائیوں کیا لے سب بمن ہے آہ بھائی کل تم لوگوں نے دھکان دیکھی ناشر کی بھین کیا شاہی نوٹ چھاپ رہی ہے بھی سے آبیٹ بھی صحیح بولتا تھا میرے کو کہ آب بھی ستارٹ کریں ایوہ بھائی میں نے بھولا ابھی کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں سبھر کر اس کے پاس بھائی کو لائے بیٹی کالے کی کالے نے بھولا بھائی تیری گاڑی جو ہے ٹیپ ٹاپ کر کے میں نے تیار کر دیا میں نے بھولا یار بڑا فاسٹ چل لائی ہے میں نے بھولا چالو دیکھ کر آتے ہیں بھائی کیسے تیار کیے لے کر ہی آجاتے ہیں اور اگر ٹائم ہو اس کے پاس تو اپنی مہران پی چپکار دوں گا اس کو پھر یار آبیت کی انڈس میں گھومیں گے اے بھائی اس کی گھاڑی لے کے گھوموں گا میں میری سیونٹی لے کے یہ جاتا تھا جب اس کو کام ہوتا تھا اب تو میں اس کی انڈس لے کے گھوموں گا دیکھتا ہوں کیسے نہیں دیتا اب کہاں رہ گیا یہ میں تو تیار ہوں کے نیتی آگے ہوں بولا تھا بس میں آ رہا ہوں اے بھائی اپن بھی کام سٹیٹ کریں گے مجھے سوچ سوچ کے جو ہے نا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ بھائی اپن بہت امیر ہوں گے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ دیکھتے ہیں بھائی کیا بنتا ہے ابھی تو اپنا کو دکان سکان ملے ہے یار کوئی تو پھر اپن سوچیں گے بھائی اپن نے کرنا کیا بھائی ویسے بھی انشانوں والے تو ہم نے کام کرنے نہیں ہے بھی ان کیا بھائی ہرائی پانی کرنا ہے لیکن یار ہرائی پانی کے لیے بھی جگہ اچھی ملنی چاہیے بھائی اپنے کو السلام علیکم عشرب بھائی آئی ایم فول اینڈ ریڈی بھائی علیکم السلام لڑکے تو یار دو گھنٹے لگا دیو بھینکیاں تو نے بھولا تھا کہ بھائی میں بھائی شاول لے رہا ہوں اور آ رہا ہوں ارے یار گرم پانی نہیں آ رہا تو تھنڈے پانی سے کیسے نہ ہاتھا میں اور یہ تو تیری کمیز ہے یہ بھینکیاں کہ پھٹ کے اٹھے گی کسی ان کپڑے تو بھر لیا کر یہ رہا بیٹ ارے یار یہ تو دو چٹے ہیں نا میرے پاس دھولی بھی پہنیے قسم سے یار ہاں چل صحیح ہے لڑکے کالے سے پوچھ لیا نا پوری گاڑی ریڈی ہو گئی ہے نا وہ بولنے بیٹا ایسی ریڈی کیے کہ تم خوش ہو جاؤ گے بھائی پیشے بھی لیں اس نے ایسی کیسی کہہ ریڈی کیے ارے ہاں یار جیسی بھی ریڈی کیے بھائی میں تو کہتا ہوں میری گاڑی لے آتے آپ اپنی گاڑی چھوڑ دیں نا اس کے پاس اہاں دیکھتے ہیں بھائی اس کے بعد ٹائم تو ہو پہلے ارے ٹائم ہوگا کیوں نہیں ہوگا چلیں اشرب بھائی اب نکلتے ہیں اہاں لڑکے آرے چلتے ہیں اشرب بھائی میری تو نیندے حرام ہو گئی ہیں کیوں لڑکے کیا ہوا کیا ہوا ننگا لڑکا آگیا کہ تیرے خواب میں اس وجہ سے نہیں ناصر کا کاروبار دیکھ کے میری نیندے حرام ہو گئیں یار اتنی بڑی جگہ اس نے لے لی یار ہم بھی کچھ کرتے ہیں اچھا پھر کیا سوچا اب یار لڑکے دیکھ ناصر کے پاس دکان وہ میرے شمج نہیں آتی اس میں دیکھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کام وہاں میں آگ لگ گئی بھائی بھٹیک نہیں چاہیے لڑکے ارے ہم کونسی خرید رہے ہیں ہم کرائے پہ لیں گے اور یار ناصر کے ساتھ دکان لینے کا اپنا ایک فائدہ ہے کیا فائدہ ہے لڑکے ارے کبھی بھی کچھ فسیں گے نا تو ناصر کو گڑوا دیں گے اوہ تیری بھین ابید میری تو آپ گان فتنے لگی ہے توسرے مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو ابی ایر تو ناصر کو گڑوا رہے ہیں بھین ارے گڑوا نہیں رہا کبھی اگر فسیں گے تو ناصر کو فسوائیں گے نا پھر چھڑوا بھی لیں گے دوستے اپنا ابید میری ساتھ کبھی بھی ڈھوکا مت کریں ارے آپ کو بولا تو تھا میں نے کل جس دن غداری کروں ماتھے پہ گولی مارنا ماتھے پہ نہیں گانڈ پہ ہاں ہاں جب میں نے مرنا ہی ہے تو گانڈ پہ ہی گولی کھالونا خیر اینیویس کیسا آئیڈی ہے ابی لڑکے آئیڈی اچھا نہیں ہے نا شرپنا جگر ہے لڑکے ارے بزنس میں کوئی جگر نہیں ہوتا ہم دونوں جگری ہیں بس ارے اس کو یوز کریں گے نا یار ارے ایسے کیسے یوز کریں گے یار ارے دنیا ہمیں یوز کرتی ہے اشرب بھائی تو ہم کسی کو یوز نہ کریں بولو اپنے فائدے کے لیے ہاں صحیح بولا دنیا بیسے بڑی مادر چود ہے ہاں ہمیں بھی مادر چود بننا پڑے گا بولو پہ دن ہے کیا لڑکے پہلے تو ناشر سے پڑھا کرنا پڑے گا کہ بھائی وہ دکان کرایا پہ دے بھی رہے یا نہیں ارے اس کا باپ بھی دے گا اگر کرایا وہ زیادہ مانگ رہا ہوگا ہم ڈبل کر دیں گے ارے اپنا فائدہ دیکھو یار اشرب بھائی لڑکے تو صحیح بول دا ہے لیکن ناشر اپنا جگر ہے یار ارے جگر بگر کو چھوڑو یار مسئلہ ہوگا تو اس کو چھڑوا لیں گے نا ٹینچن نہیں لو ہمیں ویسے بھی ایک بندہ چاہیے جس پہ ہم اپنے الزام ڈال سکے کیونکہ پھٹی کے تو ہماری ختم ہونی نہیں ہے صحیح بول دا لڑکے بلکل صحیح بول دا تو اور اشرب بھائی پھر پتا چلا ہے جیمی سے کچھ کے پریاس ملی یا نہ ملی اوہ نائی یار وہی تو ناشر کو ہی بولا ہوئے میں نے بولا پریاس بھی ہے وہ کل بولنا ہو لیا تھا میں اس کو میں اپنی سیونٹی کے شکر میں تھا ارے ہاں یار دونوں ملے تو مائیکل بھائی سے الگ پیسے لیں گے ابھی تیرا دیماغ آج کل بہت چلے بھائی سے بولا ہے مل جائے گے تو اپنے پاس سکیں گے بولے کہ مائیکل بھائی یہ سین ہو گیا تھا ویسے بھی گولو کو پتا چلے گا بھی نہیں ارے گولو کو بتا کون رہا ہے ویسے ابھی آج کل میری گان پھٹنے لگے تو اسے تو ایسے ایسے آئیڈیاس لے کے آرہا ہے میں تو یار شنٹ ہو رہا ہوں ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے آئیڈیاس تو آپ کے لیے تو ہیں اشرب بھائی ٹینچن نہیں لو دماغ آج کل میرا بہت چل رہا ہے کیوں گان مروا رہا ہے گا آج کل کیا یار اشرب بھائی ہر چیز میں بس گانڈ اور یہی چیزیں لے آتے ہیں بھی میچور یار اشرب بھائی اب میرے کو چھوٹنا شکریہ گا اپنے باپ کو چھوٹنا شکریہ گا جلدی سے ان کے کام نمٹاؤں تاکہ میں نے ابھی کچھ بھاری کلائنٹس کے کام لینے تو یار وہ میں آرام سے کر سکوں بھائی ہم نے انڈس کی شکل ہی بدل دی میں نے بولا تھوڑی سی اچھی اس کو بنا کے دوں اس کو لگے کہ بھائی ہم کام کیسا کرتے ہیں ہم نے ٹوٹل ہی ریویم کیا گاڑی سب سے پہلے تو بھائی تم لوگوں کو میں دکھاتا ہوں اس کی ریمز بھی کروم تھے تو میں نے سوچا یار کیونکہ ہم نے ٹینٹڈ اسے گلاسز کیے ہیں تو بلیک کر دیتا ہوں ریم اور فارمولا ریٹ کلر لوک ایڈ اس بیوٹی گائز اور سب سے اچھی چیز تم لوگوں کو میں بھی دکھاتا ہوں نیون لائٹس کائز یہ تم لوگوں کو ابھی نظر نہیں آ رہی ہوں گی نیون لائٹس آپ لوگوں کو نظر آئیں گی رات میں اب دیکھتا ہوں یہ عابد کا کیسا ریاکشن ہوتا ہے بھائی گاڑی بھاری کھڑی کر دیتا ہوں تاکہ ویسے بھی نیا نیا پینٹ ہوا ہے تو تھوڑی سی اچھی لگے دھوپ میں دیکھ کے شنٹ ہو جائیں گے یہ گاڑی پاک کرتا ہوں یہاں پر دھوپ میں بلکل بھائی فریش پینٹ فریش پینٹ ہوا ہے آنے والے ہوں گے ان کو ابھی میسیج کرتا ہوں کہاں رہ گئے کیونکہ مجھے بھی ابھی کام سے جانے جلدی سی اپنی گاڑی لیں اور نکلیں بھائی یہاں سے کہاں ہیں زیادہ ان کو میں میسیج کرتا ہوں اشرب بھائی آپ دونوں بھائی کی گاڑی کا سیم کلر ہو گیا ہے ہم دونوں کی ریڈ میں نے ویڈ سے بھی اویڈنال کلر کروانا ہے لڑکے اس پر جب بنوانی ہے اویڈنال کلر کون سے ہے لڑکے میں وائٹ کرواؤں گا ارے یار مجھے پہلے بتا دیتے تیری میری گاڑی دیکھو اٹھا رہے فرنگل بھائی بھی کھڑے ہوں ارے بھائی کیا شکل بدلتی بھائی ماشاءاللہ فرنگل بھائی اسلام علیکم علیکم السلام اترو اترو گاڑی چیک کرو جلدی آجو اویڈ بھائی دیکھ دیری گاڑی ارے ماشاءاللہ کیا گاڑی بنائی ہے اے سلام علیکم فرنگل بھائی کیا علیکم علیکم السلام ایک مند ایک مند میں میں میسیج کر دوں ہاں کرو کرو ہاں لڑکو کیسے ہو تم لوگ ارے ہمان ہے فرنگل بھائی ہمان ہے آپ سنو ارے ماشاءاللہ بھائی گاڑی کی تو شکلی بدل دیا آپ نے ارے یار عابد نے بجڑی اتنا دیا تھا میں نے سب کچھ یار اس میں اچھی سے اچھی چیز لگائی ہے کیسی لگے پھر عابد ارے ماشاءاللہ یار آپ نے تو شکلی بدل دی لگی نہیں رہی کہ یہ میری گاڑی ہے تھینکیو سو مچ یار فرنگل بھائی جیسا میں نے آپ کو بولا تھا آپ نے ویسی ہی بنائی ہے ویسے یار آپ نے پوری شکلی بدل دی ہاں یار شکل تو بدلنی پڑی عابد نے ڈیمانٹس ہی تنی رکھی دی اس نے بولا شیشہ بھی کالے کر دو ریمز بھی کالے کر دو اور ہاں عابد میں نے نیون لائٹس بھی لگا دی ہیں ریڈ ارے یار تھینکیو سو مچ یار رات میں کتنی آسم لگے گی میری گاڑی ابے یار فرنگل بھائی ہم پہ بھی کرم کر لو ہمارے لئے بھی ٹائم نکال لو بھائی آہاں ٹائم بھی ٹائم ہے بول کیا کرنا ہے ابے وہ کھڑی ہوئے نا میرے پیچے مہران یار اس پہ بھی کچھ کیم دھنڈا کر دو بھائی اس کو بھی ایسے کچھ چمکتا ہوا بنا دو آہاں بنا دیتے ہیں بھائی بنا دیتے ہیں لیکن جار ٹائم لگے گا آج کل جو ہے نا تھوڑی سپورٹس کار آنے والی ہے میرے پاس تو میں اسی سلسلے سے جا رہا ہوں آہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھ لو بنا لو یار میرے کو بھی ایسی چاہیے یار لیکن ایسے کلر بنی مجھنا اویجنل کلر کروانا ہے اس کا اویجنل کلر کون سا دا اس کا آہاں چل مجھے بتائی دے اس کے تو پارٹس اتنے سستے ہیں اس کا تو کام ہو جائے گا آئی 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 دکھو جالی والی بڑھلنی ہے اور یار الائرم وغیرہ میرے کو چاہیے اور ہاں یار سینجی بھی لگوانی ہے ہاں ابے تو اس سے اچھا تو عابد ہے یار اس نے میں نے اس کو بولا سینجی لگوانی اس نے منع کر دیا ہاں یار سینجی سے اچھا ایوریجن ہی آئے گا ابے بھائی وہ آبی یہ پارٹی آٹ میں میرے کو بھائی جیب دیکھنی ہے اپنی بھائی پیٹرول پی رہی ہے بھوٹ پی رہی ہے بھائی میرے کو سینجی لگوانی ہے سیئی ہے اور بیکل آئیٹم وغیرہ کوئی نئی والی جو مادل کے نا وہ ڈال دینا یارس میں اور وائٹ وائٹ کر دینا اس کو پوری اور باقی جو ہے وہ الائرم وغیرہ جو ہے نا وہ فل چکنے چمکتے ہو چاہیے مجھے کو آہاں وہ ہو جائیں گے کتنا خرچہ نہیں آئے گا تو پھر چھوڑ دیو تم گاڑی اہاں میں چھوڑ رہا ہوں گاڑی بھائی میرے کو پھر آپ ٹائم بتا رہو اور پیسے ویسے میرے کو بتا رہی نا آہاں میں پیسے ویسے بل بھیج دوں گا پہلے میں دیکھوں گا اس میں کوئی انجین کا کام تو نہیں ہے اے بھائی انجین کا کوئی کام نہیں ہے بھائی فل دینین گاڑی ہے چلو ٹھیک ہے پھر تم چھوڑ جاؤ صحیح ہے پھر جیسے ہی میں ورکرز کو دکھاؤں گا بتا دوں گا کتنے ٹائم میں یہ بن جائے گی ٹھیک ہے اہاں صحیح ہے بلکل صحیح ہے فرنگر بھائی چلو لڑکوں پھر میں نے ذرا سے کام پہ جانا ہے اور ابھی کلائنٹ بھی آنے والے اس سے بات کرنی ہے میں گاڑی کھڑی کر دوں گا اندر ٹینشن نہیں لو اہاں چاہبی اندر لگی ہوئے فرنگر بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے مہینے تک تمہاری سرویس ہوئی ہے ارے تھینکیو تھینکیو سو مچ فرنگر بھائی چلو لڑکوں اللہ حافظ اللہ حافظ فرنگر بھائی ارے یار کیا اے ون کام کہے ہیں نونے اوے بیٹا میں ڈرائیف کروں گا ارے ہاں ہاں آپ ہی ڈرائیف کرو یار کیا بھائی صبر دست بنا دیا اوے یار میں نے ایک جگہ جانا ہے شٹ اوے بھائی ہم چھوٹے ہیں کیا اتنی گرمی میں کہاں گھوم رہے ہیں ارے نہیں میں نکل جاؤں گا تم لوگ جاؤں نا اوکے اوکے ہم جائی رہے ہیں اوے پتہ نہیں کوئی تہل لگا رہے ہیں اوے کھانا حضم کر رہا ہوں یار میں ارے اتنی اچھی بڑی تا بنی ہوئے ان کی کھانا کیا حضم کر رہے ہیں اوے تو حضم تو کرتے ہیں نا کیا بڑی بنی ہوئے تو کیا اس کے کیا ڈولے شوڑے حضم کریں گے اس کا کھانا اوہ تیری بھائی اوے تینٹ ایس نگل لیا کہ تربو وربو بھی لگوایا ہے ارے ہاں نا سب کچھ میں نے لگوایا ہے کسی لگ رہی ہے اوے یار میرے ڈیل آ گیا یار اوہی ڈیس پہ ارے یار بس یار اشرب بھائی میں چاہتا ہی تھا کہ ایسی ہو جائے تھوڑی سپیڈ پہ چلاو اہاں لڑکا روک اوے بھائی لگی نہیں رہی بھائی یہ کام بڑا اچھا کرتا ہے کالا ارے یار اے بھائی کام کیا ہے کالے نے ہے نا اہاں اس کے سامنے تو فرینکل بھائی بھائی بھولا تب کالا بھولا ہے بھائی آپ اس میں تو بولی سکتے ہیں نا یار وہ برا نہ مان جائے اہاں یہ بات صحیح ہے بلکل برا مان جاٹا ہے بہش ہے وہ اوہی اوٹھا ری بھائی ارے اشرب بھائی کیا کیا آپ نے اوہی کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا یار کچھ نہیں تو ہی بھولا ہے تیس چلاو اوہی کچھ نہیں ہوا دیکھ کیا گاڑی بنائی ہے بھائی کچھ نہیں ہوا ارے یار کچھ تو ہوا ہے ہلکا سا اوہی کچھ نہیں ہوا لڑکے 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 تُو نے بولا سا تیس چلاو میں بھائی کی چیک کر رہا تھا لڑکے اے وان جن وان بھائی کے لڑکے اگر اوہی سے پہلی والی گاڑی اوڑی نا تو سی سے بھائی توٹ جاتے لڑکے ہاں یہ تو ہے لیکن اشرب بھائی اب انسانوں کی طرح چلاو یار پیلیس اب گان پھڑ گئی پہلے بولا سا تیس چلاو تیس چلاو ہاں ہاں دیکھ لیا میں نے کیسی ہے یار اب دوبارہ میں نہیں چاہتا کہ میں کینک کے پاس جائے گاڑی اہاں بالکل صحیح بول لے اب نہیں جائے گی تینسن نہیں لے لڑکے وہ میں بریک چیک کر رہا تھا اے کس کا فون آ رہا ہے یار ناصر کپڑی کا فون ہے اٹھاؤ تو اوہی کیا پتا کوئی دکان بکان کے بارے میں اٹھاؤ چلتی اہاں ایک منٹ اہاں لڑکے بول کے آلے اے اشرب بھائی سلوالیکوم کہا ہو لڑکے میں رشتے مہوں بول کیا ہوا اے یار میں نے چابی لے لیے مالک سے آپ بول لیتے ہیں نا اب اد بھائی اور آپ کے دکان کا میند بن رہا ہے تو بھائی میرے شٹر کھولا ہے آجو دیکھنیا تو ابھی ابھی آجو آجو جلدی اہاں لڑکے وہ دش میٹ میں پہنچتے ہیں اوکے اشرب بھائی اللہ حافظ لڑکے دکان کی چابی مل گئی اس کا پانا بات کرے سی نا اس کی گوڈام میں کیا ہوا دکھا رہے کے آبی آجو لڑکے وہ ہی چلتے ہیں بولے آجو میرے بات چابی میں آپ کو دکان دکھا رہتا ہوں وہ مالک سے بائٹ ہوئی ہے بھائی کہ کراہ برہے کے لیے خالی ہوگا اوہی اشرب بھائی چلو بھائی بھگا تے بھی چلو بھائی بلکہ نئی انسانوں کی طرح چلو اشرف بھائی اگر دکان صحیح نہیں بھی ہوئی تب بھی دن کر دیں گے جو بھی کام ہوگا اپنے اس میں سے کروا لیں گے میں نے آپ کو بتایا نہیں بھائی فائدہ ہے ناظر کے ساتھ کام کرنے کا سمجھو کل بات تو کی تھی ہم نے لڑکے وہ تو صحیح ہے لیکن دکان بھی صحیح ہونی چاہیے کام زندہ کون کروائے گا یہ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اشرف بھائی دن کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یار اور کہیں اچھی دکان نہیں ملے گی سمجھا کرو ہاں لڑکے وہ اسے صحیح بول دا تُو بڑی تو لگ رہی ہے میرے کو دکان اب دیکھتے ہیں آہاں بڑی ہی لگ رہی ہے کیا پتا اندر سے سفائی فائی کی ضرورت ہے بس ہاں لڑکے وہی میرا خیال میں میرے کو بھی یہی لگ رہا ہے اے یہ کھڑا وہ ناظر اے ناظر آہاں چرو بھائی آو آو بڑی جلدی پہنچ گا یار آہاں لڑکے منتے بہا ہے میران میں تھوڑی آئیں لڑکے تو بھر کیسے آیا ہو ارے تیری بھائی اڑے پیسی آرہاں انڈس کرولا لے لیا آپ نے اے میرے نہیں ہے لڑکے یہ عابد کی ہے السلام علیکم ناصر کیسے ہو اڑے مالک کا کرا میں بھائی مبارکو بھائی مٹھائی کی دارے عابد بھائی ارے مٹھائی بھی کھلا دیں گے تجھے اڑے ماشاللہ یار بھو پیاری گاڑی ہے یار زبردست جنیون یار کام وام کروائے آیا آپ نے ہے نا ارے ہاں یار فولی کسٹمائز کروائی ہے یار ناصر کیسی ہے پھر ارے ماشاللہ بڑی چمکری ہے یار ارے آو اب لوگوں میں دکان دیکھا دوں پھر میرا مال آنے والے تو میں بیزی ہو جاؤں گا لڑکے دکھائے ہمارے کو دکان دکھائے یار آجو آج واشرب بھائی اوہ میں نے کل ان کو کھول کی کہ بھائی بندے بندے آئے تھے انہوں نے بولا کہ یار ہمارے کو دکان جو اینا چاہیے انہوں نے بولا ٹھیک ہے یار میں صبح تمہارے کو چاہ بھی دے جاؤں گا میں نے بولا آپ ہی کو پہلے کل کر دوں وانا بہت لوگ چاہ رہے ہیں یہ دکان لینا اوہ لڑکے تھینکیو یار لڑکے تو نے اپنے ہمیں پہلے چھوٹا ارے یار تھینکیو یار ناصر آجو 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 اشرب بھائی ایک منٹ پہلے میں اس کو کو لیو آجو آجو اشرب بھی اوپ ٹھیک ہے کجل ابلی و کا لکھر چکت کر اشرب بہر میں کہ یہ میں پہلے دکان ہے ایہا یہ کو سفایا تھی غ کا فائائی بنی ان میں اس کی وقت ہو ہمارے لڑکے ہیں اب ہرتوں نے سفایا بھی کی آجو میں نے بولا کہ یار اگر گندے دکان دکانوں ڈیک ہے آپ کا مائندی نہ بنے میرا بھی دل کر رہے ہیں کہ آپ کے سادہ 12 میں پاتنیشمنٹ کروں مانے کل بہت سوچوا زبردست آجو آجو میں آپ کو دکان دکھاؤں یہ پہلے بائیکر گینگ کی موٹ شوب ہوا کرتی تھی ہاں کون تھی وہ حرامی والی بائیکر گینگ آرے نہیں آرے وہ ایک پرانی بائیکر گینگ تھی وہ لوگ نا آوائی سٹی چلے گئے تو یہ دکان تھی ان کی یہاں پہ گاڑیاں بھی بنتی تھی لیکن بائیکیں بنتی تھی دیکھو بائیکیں وغیرہ پینٹ ہوتی تھی تو یہ پینٹ روم ہے رہی ہے اور پوری نا یہ دکان ہے یہ سامان وغیرہ کبارا ہے یہ تو میں لے لوں گا مسئلہ نہیں ہے باقی آپ یہ دیکھ لو یہاں پہ جو ہے نا یہ آفیس کا ان کی جگہ ہے یہ لیپ ٹوپ وغیرہ پڑا ہوا تھا میں نے نا آون کر دیا صحیح ہے آہا لڑکے صحیح ہے آشرف بھائی کیا دکان ہے یار یہ ڈن کرو ڈن کرو آہا نا شیح ہے دکان یار صحیح کیا یار اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو بھائی سٹی میں ملی ہے آشرف بھائی کیا پیلینے پر پرچیس کرو گے یا کھرائی پی لونی کی ہے آہا بھائی کیا بیچ رہے وہ آہا بیچ رہے وہ بیچ ہے کتنے مانگ رہے بیسے آبید بھائی اس نے تین کاروڑ کی ڈیمانڈ ہے آہا سڑی کے تین کاروڑ کی دکان کیا ہو گیا بھائی؟ آہا بھائی سٹی میں دکان ہے مانا کھرائی پر لے لو ساٹھ ہزار اوپے کھرائی آیا ہے آہا بھائی کرائی پہ بہت مسئلہ ہو جائے گا آشرف بھائی سوچتے ہیں کچھ اس بارے میں آہا سوچ لو بھائی سوچ لو میں نے تو آپ کو پوری دیکھا دی ہے دیکھو بھائی کتنی اوپر تک چھتے ہیں آپ لوگ اور بھی کچھ بنوا سکتے ہیں اس میں اپنی مرضی سے انہوں نے بولا بھائی کہ اگر سیریس ہونا تو میرے کو بتا دینا وانا ایک اور پارٹی بھی ہے وہ دیکھنے آئیں گی کل ارے اشرف بھائی اور پارٹی دیکھنے آگئی وہ بات کر لے گی یا ناصر ہم دو منٹ بات کر لیں کیا تھوڑا سا آپس میں ڈیسائٹ کر کے پھر بتاتے ہیں سیئے پھر تم اپنے مالک سے بات کرنا ہاں میں مالک سے بات کر لوں گا آپ لوگ بات کر لو کل لو ابید کیا بولتا ہے ارے اشرف بھائی کو دوسری پارٹی وہ فوراں اس کو دن کر دے گی میں تو بول لاؤں کہ بھائی پرچیز کر لیتے ہیں پاگل ہو گیا کہ ٹین کروے کی دکانے انسان کا بچہ وہ سیٹھ ہاتھ ہلا روپے سعیے ڈیسائے ڈیسائے ہنوے ساکھ لیں ارے جار کرائے پر لیں گے تو پھر وہی ہے نہ کچھ کر سکیں گے اور پھر آئے دن مسلے مسائل بیچ میں خالی کرنے کا بول دیا کسی نے ایک لاک دیئے تو ارے جار کرائے کا میں میں مائن میں نہیں ہوں دیڑ کروڑو پیہ میں ملاتا ہوں میری جان جا رہی ہے ڈیڑھ کروڑ روپیاں نکالتے ہوئے ارے تو کیا کبر میں لے کے جانے پیسے ویسے تو آپ کچھ خرچ نہیں کر رہے ہو اشرب بھائی کم آن یار بزنس ہے یہ دکان اگر ہم تین کروڑ میں لیں گے تو آگے پانچ میں بھی بیچ سکتے ہیں سوچو ذرا ارے اشرب بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ کرائے پہ انہی چاہیے ارے اشرب بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ پرچیس کرو آپ ابھی یہ ٹریور بھائی سے بھی پوچھلو تو وہ بھی یہ بولیں گے ارے ایڈیوار کیا میرا باپ ہے بھوشتری کا زندگی کے فیس لے کے ہمیں اکیلے نہیں لے سکتا ارے یار میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں بول رہا ہوں یہ دکان پرچیس کرنا صحیح ہے آگے آپ کی مردی ارے کام تو ہم کری لیں گے اور کچھ یہاں پہ ہم نے چوری بوری بھی کرنی ہوگی نا تو اپنی دکانیں ہماری امیجن کرو کوئی گاڑی یا بائک چوری کی لا کے یہی پہ کھڑی کریں گے اپن کونسا اپنے اپاٹمن کے باہر کچھ کھڑا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر کوئی دیکھ لیتا ہے لڑکے باہر تو تو صحیح کر رہا ہے ابے تو ویسے بھی اپن کرائے کے روکان میں بھی تو کھڑا کر سکتے ہیں لڑکے ارے یار اشرب بھے کرائے کی چیز کرائے کی ہوتی ہے اپنی چیز اپنی ہوتی ہے ابھی اپنے پاس پیسے ہیں کل کو یہ چوری ہو گئے نا اپنے پیسے پھر ہم ہاتھ دھوتے رہ جائیں گے میں تو کہہ رہا ہوں پیسہ انیویسٹ کر دو اپے لڑکے پڑا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ رائے پر لیتے ہیں بھائی دسکس کرتے ہیں اس بارے میں لڑکے ارے جلدی ڈسکس کرو یار یہ دکان نہ نکل جائے آہ آجا ناشر کو بولتے ہیں آہ شروع بھائی پھر بات وعد ہو گئی کیا لڑکے دیک مائن تو بن جا ہے پر ان کا صحیح ہے دکان تو سمجھا جائی ہے ہمارے کو آہ دکان تو بہت اچھی ہے یار یار نمبر مل جائے گا تمہارے بس کا آہ نائی نمبر نی دیتے ہیں وہ جب دن کرو کے تو مننے آ جائیں گے وہ کونٹریک پہ سائن کر لیں گے کیا کرنا ہے خرید نہیں ہے یا پھر کرائے پہ لینے ہیں لڑکے ابھی سوٹ ہیں اس بارے میں لیکن لیکن دن کر جاتے ہیں شاہی ہے ہمارے پیلے نہ یا تو ہم خریدیں گے یا پھر کرائے پہ لیں گے ان دونوں میں سے ایک چیز تو ہوگی ہوگی لیکن یہ ہے کہ کسی کو دکان یہ دکھاؤں نہیں ہم دن کر جاتے ہیں لڑکے ارے دن کرنا ہے تو بھائی دس ہزار روپے پکڑا کی جاؤں نہیں در لڑکے میں تیرے کو سینڈ کر دوں گا شاہی ہے گھر جا کے فوراں تیرے کو میں آن لائن سینڈ کر دوں گا شاہی ہے تو دکان یہ روک کر رکھ لے لیکن یار ابھی یہ نہیں پتا کہ ہم نے خرید نہیں ہے کرائے پہ لینے شاہی ہے ہاں شروع بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پھر ابھی بات کر لے تو ہوں ان سے سیئے میں اپنے پاس سے ان کو بیانہ دے تو ہوں دس ہزار روپے آپ میرے کو کل دے دینا ارے یہ بات کینا ناسیر سبردست یار ایسا ہوتے ہیں پارٹنر ارے آبید بھائی اپن تو اب پارٹنریں ٹینچن نہیں لو پیسے کی سیئے شروع بھائی اور کوئی حکم لڑکے میری سیونٹی کا کیا ہوا ہے بھائی ارے ابھی پتا کر رہا ہوں میں دو دن میں آپ کو پتا لگ جائگی ٹینچن نہیں لو سیئے اہا لڑکے بالکل سیئے چلو اشرب بھائی میرا پھر ابھی ٹیرک آنے والے کباڑی ہے کا میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں آپ کو اور کوئی کام ہے کیا نہیں نہیں ناسیر بھائی نکلتے ہیں تم بس آج بات ڈن کرو سیئے ہاں اشرب بھائی چلو یار گھر چلتے ہیں تھوڑا پیسے بھائی انتظام تو کرنا ہے ہاں لڑکے چلتے چلتے سیئے ناسیر اوکے پھر ملتے ہیں لڑکے اوکے اشرب بھائی اللہ حافظ اوکے ناسیر اللہ حافظ اوکے آبی بھائی اللہ حافظ اوہی اس کو خریدنے کی پڑی دکان ہے یار کرائے پہ شایئے ارے اشرب بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کو یار آپ عجیب آدمی ہو یار اوہی بیشنا پہلے گاڑی میں تو اوہی اشرب بھائی سوچو اپنی دکان اپنی پروپٹی ذرا امیاجن کرو اوہی لڑکے یا کرائے پہ لیلتے ہیں سیٹھ ایٹھ 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 بلکہ لڑکے ارے یار اشرب بھائی اپنی چیز اپنی ہے یہ پیسے جو ہے نا کل کو بھائی دیکھو پیسہ رکھے رکھے نا سڑتا ہے اس کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے ابھی ہم نے گھر بھی تو لینا ہے اوہی دو بھی تو میں نے پیسے درما کیا ہوں ابھی بھی میں کنفیوز ہوں ارے یار کیا کنفیوزن ہے کسی طرح مشورہ کرنا ہے تو بتاؤ لڑکے پتہ نہیں بھائیوں تم لوگ ایک کام کرو کمنٹ میں بتاؤ بھائی ہمیں یہ رینٹ پہ لینی چاہیے یا پھر ہمیں خریدنی چاہیے اچھرم بھائی یہ صحیح ہے لڑکے بھائی کمنٹ میں بتاؤ کہ بھائی ہمیں دکان خریدیں یا پھر رینٹ پہ لیں بھائی دیکھو رینٹ پہ لینا صحیح ہے بھائی ارے میں کہہ رہا ہوں خریدنا صحیح ہے بھائی خریدنا صحیح ہے اپنی چیز ہوگی اپنی مرضی سے بنوائیں گے بھی پھر اس کو کرائے کی چیز اپنی مرضی سے بنا بھی نہیں سکتے ہیں نا بھائی لوگ ہاں لڑکے بھائی کمنٹ جن کے زیادہ ہیں گے بھائی اگر وہ بولیں گے خرید نہیں ہے تو خرید لیں گے اگر بولیں گے کراہ پہ تو کراہ پہ لے لیں گے ہاں اشرب بھائی دین ہے چلو بھائی ہوں فٹا فٹا کمنٹس میں لگ جاؤ کہ بھائی ہمیں دکان پرچیس کرنی چاہیے یا پھر رینٹ کرنی چاہیے ہاں لڑکو چلو اشرب بھائی یار اب کچھ کھانے پینے چلتے ہیں بہت بھوک لگ رہی ہے ہاں لڑکے ٹری ٹریٹ ہے لڑکے ٹری گاڑی بن کے آئیے ہاں میری طرح سے ٹریٹ ہے کوئی ٹینشن نہیں اشرب بھائی کوئی ٹینشن نہیں موسیقی